پرچین مصر میں انسانوں کے شموں کو پریزرف کیا جاتا ہے جن کی ممیز اب بھی آئے دن ملتی رہتی لیکن آپ کو جان کے راشتر ہوگا کہ پرتگال کی یونیورسٹی میں ڈیوگو ایلویس نام کے ایک سیریل کلر کا سر قریب ڈیڑھ سو سالوں سے پریزرف ہے دراصل ڈیوگو ایلویس نوکری کی تلاش میں لس بین آیا تھا لیکن بن گیا پرتگال کا سب سے خونکار سیریل کلر آئیے جانتے ہیں ڈیوگو ایلویس کی پوری کہانی اس خاص ریپورٹ کے مادھیم سے دراصل ڈیوگو کا جن 1810 میں سپین کے گیلیسیا میں ہوا تھا وہ جوانی کے دنوں میں کام کی تلاش کے لیے پرتگال کی لس بین سٹی آیا تھا ڈیوگو نے کافی سمیں تک کام کی تلاش کی لیکن ناکامیاب رہا اس کے چلتے اس نے کرائیم کی دنیا میں قدم رکھ دیا ڈیوگو نے سب سے پہلے لوٹ پارٹ کا راستہ اپنایا جس نے آسان شکار کسانوں کو بنایا اس کے لئے ڈیوگو نے لس بین میں ایک ندی پر بنے پول کو چنا جس پر سے شام کے بعد اکثر کسان آناچ سبجیاں بیچ کر اپنے گاؤں لوٹا کرتے تھے ڈیوگو جیسے ہی کسی اکیلے کسان کو یہاں سے گزرتے دیکھتا تھا تو لوٹ کے لیے اس کا مردر کرتی تھا اور لاش پول سے ندی من پھیک دیتا ڈیوگو نے ایسے درجنوں کسانوں کو موت کے گھاٹ اتار کی جب پولیس کے پاس گیا وہ رہے کسانوں کی خبر پہنچی تو انہیں لگا کہ آردھک تنگے کارنٹ کسان سیوسائٹ کر رہے ہیں حالانکہ ندی سے کچھ ایسے شب ملے جن کے شریر پر دھاردار ہتیاروں کے نشان تھے اس سے پولیس کو شک ہو گیا کہ کسانوں کا مردر کیا جا رہا ہے پولیس نے جب جات شروع کی تو ڈیوگو نے لوٹ پارٹ بند کر دی اور تین سال تک انڈرگراؤنڈ ہو گیا اس کے بعد اس نے پھر سے لوٹ پارٹ شروع کر دی ڈیوگو سمجھ گیا تھا کہ اگر وہ اکیلا رہا تو بڑی لوٹ پارٹ نہیں کر پائے گا اور اس کے پکڑے جانے کا خطرہ بنا رہے گا اسی کے چلتے اس نے ایسے لوگوں کو تراشتنا شروع کر دیا جو بہت گریب تھا ایسے کر کے اس نے درجنوں لوگوں کی گینگ بنا دی اور بڑی بڑی وارداتوں کو انجاب دینا شروع کر دیا ڈیوگو نے اس کے لیے کافی ماترہ میں ہدیار بھی خرید دیئے تھے جس سے کہ وہ پولیس کا بھی سامنا کر سکتے قریب ایک سال تک ڈیوگو نے درجنوں لوگوں کو موت پہ گھا ٹکا رہا ڈیوگو وکٹم کو کبھی زندہ نہیں چھوڑتا تھا لزبن پولیس کی ریپورٹ کے مطابق اسے لوگوں کو کروڑتا سے مارنے میں مزہ آتا تھا پولیس کو ڈیوگو کی گینگ کے بارے میں پتا چل گیا تھا لیکن وہ اپنی گینگ کے ساتھ دن میں اکثر جنگل میں شپا رہتا تھا اس لئے پولیس کو اس کی لوکیشن کا پتا نہیں چل رہا تھا جزوران ڈیوگو نے اپنی گینگ کے ساتھ لزبن کے ایک ڈاکٹر کے گھر میں دھاوا بولا لوٹ کے بعد اس نے ڈاکٹر کا بھی بے رہمی سے قتل کر دیا اور پھرار ہو گیا پولیس کو ترنت ہی اس گھٹنا کی جاتکاریں مل گئی اور اس طرح پولیس کو شک ہو گیا کہ ڈیوگو آس پانسی کا ہی چھپا ہوا ہے آخر کچھ دنوں بعد ہی ڈیوگو پولیس کی گرفت میں آ گیا اور انیس سوکتالیس میں اسے ستر سے ادھک ویکتیوں کی کرون ہتیا کے عاروپ میں فانسی کی سزار سنائے گی ڈیوگو کو جب فانسی دی گئی تب پرتگال میں فرنولوجی یعنی کی مستش وگیان ایک پاپلر سبجیک تھا فرنولوجی یعنی کی مستش کی ان کوشکاؤں کی جانچ کرنا جن سے انسان کے ویکتیتو کا پتہ لگایا جا سکتا تھا اس کے لئے سائنٹسٹ کو انسانی سیرو کی تلاش رہتی تھی اسی کے چلتے پرتکال کے سائنٹسٹ نے کوٹ سے ڈیوگو کا سر لینے کی اپیل کی اس طرح فانسی کے بعد ڈیوگو کا سر کاٹ کر پریزرف کر دیا گیا حالانکہ عزوران سائنٹسٹ نے ڈیوگو کے مستش کی جانچ کی لیکن وہ ان کوشکاؤں کو پہچار نہیں سکے جسے ڈیوگو کے ویکتیتو کا پتہ لگایا جاسے اس کے چلتے ہیں ڈیوگو کا سر ہمیشہ کے لئے پریزرف کر دیا گیا جو اب بھی لیزبن کی یونیورسٹی میں رکھا ہوا ہے اے این پی ٹائمز کی ریپورٹ